موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزیا نیوز میں مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رکھ کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور اپنے سنسدی اے شیطر کے دو دیوشی دورے پر آئے شیطری اے سانسا جیو تراجد سندھیا نے آج پترکار وارتہ کو سمبودت کر پترکاروں کے کئی پریشنوں کے جواب دیئے یہاں انہوں نے مدیپردیس میں کانگریس کے نیتراتو کو لے کر اے ون جی ایسٹی پر بھاجپا کی کتنی اے ون کتنی میں فرق کے بارے میں پترکاروں سے چرچا کی وہی انہوں نے کہا ہے کہ نیرینڈرموڈی جب گجرات کے مقیمنتری تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ جی ایسٹی سے دیس کا بڑا نقصان ہوگا لیکن وہی نیرینڈرموڈی آج دیس میں جی ایسٹی لاغو کر رہے ہیں ساتھ یہ آدھار کا بھی پردان منتری دوارہ پورن میں گروت کیا گیا تھا لیکن آج آدھار کاٹ کے لیے ان کا پورن سمرتھن ہے وہی انسان ساتھ سندیا نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ کم سے کم ستہ میں آنے کے بعد بھاجپا کو سچائی کیا ہے یا تو سمجھ میں آہی گیا ہے لگنا چاہتا ہوں کملنات جی نے میرے نام کا سمرتھن کیا ہے میں نے کملنات جی کا نام کا سمرتھن کیا ہے مطلب یہ ایک سخد سندیش ہے کانگریس پارٹی کے لیے بھی کہ ہم لوگ سب ایک ہیں جس طرح سے جی ایسٹی نے دیش کی آرثک بیوستہ کو پوری طرح سے توڑ دیا جی ایسٹی کے پکشدار تو پہلے ہم تھے سات سال ہم جی ایسٹی بل لانے کی ہم نے کوشش تھی اور یہ بھاجپا ہی نہیں اس کا پورا ویروت کیا تھا پر جی ایسٹی لاغو کرنا ایک ہے جی ایسٹی کی سوچ وچاردھارہ ویدھیک کی روپ میں اور دوسرا ہے اس سوچ وچاردھارہ کا کریان بن کرنا اس وچاردھارہ کا ویروت اس بھاجپا نہیں کیا اور جب یہ ستہ میں آئے تو اپنا آجنڈا بھاجپا نے بنا دیا کتھنی اور کرنی میں ہم نے صدیب کہا ہے کہ بھاجپا میں زمین آسمان کا انتر ہے اور یہ اس بات سے بھی سپشت ہو گیا جس نریند موڈی جی نے جب وہ گجرات کے مکھے منتری تھے جی ایسٹی کا پورڑ ویروت کیا تھا کہا تھا کہ اس سے دیش کا ستیاناش ہوگا وہی تتکالین مکھے منتری ورطمان کے پردان منتری نے جی ایسٹی کے بارے میں آج کس طریقے سے پلٹ کے بول رہے ہیں اور یہ ایک ادھارن نہیں ہے ان کا آدھار کے ماملے میں بھی جس طریقے سے انہوں نے ویروت کیا تھا اب آدھار کے پکش میں بول رہے ہیں اب مجھے خوشی ہے کہ ستہ میں آنے کے بعد بھاجپا کو سچائی دکھ پائی کہ جی ایسٹی دیش کی حط میں ہے وہ ہے ویدھائک اور سوچ کے بارے میں کریانوین میں ہماری سوچ بچار دھارا اور کریانوین کا طریقہ اس ورطمان بھاجپا کے سرکار سے بلکل بھن ہے ہم چاہتے تھے کہ کمپیوٹرائز سسٹمز میں سمیہ کے آدھار پر ہر چھوٹے سے مدھیم سے بڑے بیاپاری یا عودیوکمتی کو سمیہ میں لپائے اس کا سماویش کرنے کے لئے یہ نہیں کی ہٹلر شائی کے آدھار پر ایک تاریخ نردارت کر دی اور اس کے تحت سبھی کا کوئی اس کا پالن کرنا ہوگا اور جو کٹھنائی کا سامنا آج ہر چھوٹا مدھیم بیاپاری محسوس کر رہا ہے نپے ہجار کروڑ روپے کا پہلے کوارٹر کی جو آمدنی ہے اس میں سے قریب قریب ساٹھ ہجار کروڑ کا تو ری فنڈ ہے اور وہ ری فنڈ دو مہنے بعد بھی ایک مہنے بعد بھی ابھی تک بیاپاری کو نہیں مل رہا ہے گناہ میں خاکی وردی کے روپ کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے معاملے میں ایک ایس ایف کے جوان ننہ کے ولسلک پر کھلے فلوکریتا سے مارپیٹ کی بلکہ اسے جان سے مارنے تک کی دھمکی دے ڈالی مارپیٹ کا شکار ہوئے فلوکریتا کی گلتی محض اتنی تھی کہ جگہ کو لے کر اس کا دوسرے فلوکریتا سے بھی واد ہو گیا تھا جس کے بعد معاملی سے بیواد پر دوسرے فلوکریتا نے اپنے ایس ایف میں تینات بھائی کو بلالیا اس کے بعد دونوں نے مل کر دھرمیندر کے ساتھ زبرجست مارپیٹ کی بہرحال سرے راہ ہوئی اس مارپیٹ کی گھٹنا میں پولیس پیڑ دھرمیندر کی شکایت کا انتظار کر رہی ہے نیچلا واجہ رپٹا کی گھٹنا بتا ہی جا رہی ہے ٹریفک میں ابھی ان کے بھی سائتہ لی جا رہی ہے ایسے اپ بل کی ہارٹ روڈ پر وہاں پر ہارٹ ٹھیلے والوں سے کچھ باد بھی باد ہوئے ان کا ابھی سمبند دورہ جدی کوئی شکایت کی جاتی ہے اس سمبند میں پولیس دورہ اچت کاروائی کی جائے گی اور ان کے برشتکاریوں کو جانچ کے لیے پتر بھیجا جائے پلکل ماننا کتے ہی اچت نہیں ہے حالانکہ اس گھٹنا کا ویڈیو پورے شہر میں وائرال ہو چکا ہے موسیقی گناہ میں ونویباغ نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے ساگوان سے بھرے ایک واہان کو برامت کیا ہے حالانکہ ونویباغ کی گھیرہ بندی کو دیکھ ساگوان تسکر تو فرار ہو گئے ہیں لیکن اس دوران ساگوان سے بھرہ ٹرک اور اس کا ڈرائیور ونویباغ کی ٹیم کے ہتھ کے چڑھ گیا ہے لمبے سمیں سے ونویباغ کوئی سوچنا مل رہی تھی کہ آرون سے لیکن مدوسودنگر کے چھیتر میں ساگوان کی تسکر سکریے ہیں اس پر ویباغ نے ایک ٹیم گھٹت کر تسکروں پر نظر رکھنا شروع کر دیا تھا دیر رات ویباغ کی ٹیم کو ساگوان سے بھرہ ایک ٹرک دکھائی دیا جس کا پیچھا ٹیم نے کیا تو وہان میں بھیٹے تسکر فرار ہو گئے حالانکہ دوران وہان کا ڈرائیور وہان سہت ونویباغ کی ٹیم کے ہتھ کے چڑھ گیا وہیں ٹیم کے دوارہ پرامت کی گئی ساگوان کی قیمت اسی ہزار روپے تک بتائی جا رہی ہے دو دن سے لگتاب سوچنا ملدہی تھی کہ یہ کوئی باہر کے لوگ ہیں گاڑے لے جا لکڑی ساگوان کی چوری کرتے ہیں تو اپنا بشوشنی سٹاپ دونوں رینجوں کا آرون مکسونگلہ کسین کروپ سے ایک اٹھا کر کے ان کو لگایا جیا اور رات میں لگو ایک بجے وہان پکڑا جیا لکڑی پکڑی جی کتے نکتے دار 47 لکڑی ساگوان کی وہاں پکڑی گئی گاڑی میں بہجار بھول تو بھی نکال رہے ہیں نکال کے بتائیں گے اچھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ واہن مرینہ کا ریشٹرڈ ہے ڈائیور مرینہ کا ہے یہ لوگ یہاں سے مرینہ تسکری کر رہے تھے جھاگر پولیس کو ملی بڑی سفل تھا آگرہ اور لکھنہوں سے چھڑائی گئی دو بندوں کے جھاگر پولیس نے پاردی بدماشوں سے بنامت کی ہیں وہیں سرہنی کارروائی کے لیے لکھنہ آئی جی نے جھاگر چو کی پرباری سنتوش بھارگف کو دس آزار روپے کا انام بھی دیا ہے بنارہ سندو وشوی دیالہ میں چھاتراؤں کے ساتھ ہوئی بربرتہ کے خلاف آج آم آدمی پارٹی گناہ کے یو اپر کوشٹ نے ایک دھرنا پردرشن کیا غور طلبے کی ویگت دنوں بنارہ سندو وشوی دیالہ میں پردرشن کر رہی شاتراؤں پر اور کلپتی کے آدھش پر بربرتہ پور وکلا کی چارچ کیا گیا تھا جس میں کئی شاتراؤں گھائل بھی ہوئی تھی آم آدمی پارٹی کے کارکرتہ کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کی گئی ہے بربرتہ ایک امانوی اکرت ہے ایوہ ہم اس کے دوشیوں پر اچھت کارروائی کی جانی چاہیے بشبت دیالہ میں چھاتراؤں کا پہلے تو چھڑ چھڑ کی گئی کچھ آسماج اکتتوں نے چھڑ چھڑ کی اور عبدرتا بھی کی اس کا چھاتراؤں نے برود کیا پولس سچیب نے پولس کو بلوا کر لاتھیوں سے ان کو بھگوا دیا لاتھیوں سے برور تب دلگا ٹنڈا پاڑے گئے مار پیٹ کی گئی اس کا ہم برود کرتے ہیں چھاتراؤں کو نیائے جلانے کے لیے چھاتراؤں کی حتمیں ہم اپنی آمادی پارٹی یوز ونگ کے کائی یوز ونگ کے آئیوزن میں یہ کلیکٹر کو گیاپن دیتی پیزان منتری کے نام سے ویبین سماعت سے بھی سنگٹھنوں کا ایک پرتنی زیبندل آج جلہ شکشہ آدیکاری سے ملا ساتھ ہی انہوں نے راجی سرکار کے نئے سرکولر جس میں چھاتر شاتراؤں کی سرکچہ کے لیے کئی نیام لاغو کیے گئے ہیں اس کو گناہ میں بھی لاغو کروانے کی مانکی ہے اور طلبے کے ویبین شہتروں سے چھاتر چھاتراؤں کی فرقشہ میں سندھ لگنے کے کئی امام لے لگاتار سامنے آ رہے ہیں جس کو لے کر راجی سرکار دوارہ نئے سرکولر جاری کیا گیا ہے ابھی حال ہی میں راجی سرکار نے ایک سرکولر جاری کیا ہے کہ ہر جلاشتشہ آدیکاری کی جمعہ داری ہوگی کہ وہ ہر اسکول میں ایک تو کاؤنسلر رکھیں جو منو بگیان پڑھا ہوا ہو اور وہ بچے کی پوری گتی ودیوں کی مانٹرنگ کریں دوسرا ہر اسکول میں ایک شکایت پیٹی ہو جس میں ہر بچہ اس کے ماں باپ کوئی بھی شکشک اپنی اپنی شکایتیں اس میں رکھیں تیسرا ہر اسکول کی بس جو ہوتی ہے اس میں ایک مہلا کنڈیکٹر کی نیوکتی ہو کیونکہ اس میں لڑکیاں بھی آتی جاتے ہیں ان تمام سارے مددوں کو لے کر ان تمام سارے مددوں کو لے کر جو سرکولر آیا تھا اس کا کوئی پریپالن نہیں ہو رہا ہے گناہ میں اس لیے ہم لوگ آج جلشک شاہدیکاری سے بھی ملے اور کلٹسا سے بھی ملے اور ان کو آگرہ کیا کہ آپ کسی بھی حال میں اس کو سنشت کرائیں کیونکہ یہ ہمارے شہر کے بچوں کے جیوان کا سوال ہے جو وقت کانگریس ویدان سبا گناہ ایوام نیراج نگمیتر منڈلی گناہ کے نیترات میں مہا بیس بوجہ دیوی کے دربار میں بجن سندھیا ایوام وشال جاگران کا آئیوجن کیا گیا وگترات رہ ہوئے اس آئیوجن میں سانسٹ جوت راجت سندھیا نے بھی شرکت کی وہیں کئی ہزاروں کی سنکیاں میں شرط دالوں نے اس بجن سندھیا ایوام وشال جاگران میں شرکت کر دھرم لاپ حاصل کیا لائنز کلپ گناہ سٹی دوارہ سنچالیت لائنز نیترچ کے سالہ گناہ میں سانسٹ ندھی سے اسطح پیت لفٹ کا لوکار پانا آج شیطری یہ سانسٹ جوت راجت سندھیا نے کیا وہیں سانسٹ سندھیا نے اپسٹ جنوں کو سمجھت کرتے ہوئے لائنز کلپ دوارہ کیے جا رہے جن سیوہ کے کاریوں کی جم کر تحریف بھی کی ماندہ سب ماندہ سب ماندہ سب مجھے آپ پر گرب ہونا اپنے آپ میں کافی نہیں لائنز کلپ انٹرنیشنل جن کے ادھر سے بھی میرے ڈیڑھ ڈو سال پور ملاقات کی اس انتراشت سے سنسٹھا میرے گناہ سبھی کے لائنز کلپ پر کر بہا جائیے جو آگونک اکرڑ میں دیکھیں ساپ ستر مہتا بنا ایسا لگتا ہے کہ یہ فرش آج ہی لگی ہے اکنی چمک اس میں دیکھ رہی ہے میں تو مانتا ہوں کہ اگر نرید مہتا جی کو سوچ بھارت کا کاریوں کا پیسہ انہیں مل پا رہا ہے ان سبھی سمسیاؤں کو لے کر پریشان لیلا بھائی آج اپنا اسطیفہ لے کر جلا کلیکٹر کے سمکش پہنچیں کس کاران کیا کاران ہے ہی کسیرے دیگا کھا چلید مہنس کو ٹھیک لگا رہا ہے کون لوگ سکایت کھتے ہیں پانچات کے کون سکایت کے ہیں ٹوڑی چوڑا کی کون کام نہیں کرنے دے رہا ہے ٹوڑا چوڑے ہیں ٹوڑی چوڑے ہیں دوی پانچاتے نکران در ہی کام کئی کہتی ہیں کام کرو رہا ہے کیونکہ ہے کام کھر آ رہا ہے کام کرو آتی ہیں اس کی راسی نے نکالنے لیتی ہیں مہرم کے آجن کو لے کر ہندو مسلم اقتا کی مثال ہر سال کی طرح اس سال بھی دیکھنے کو مل رہی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی گناہ روڈ پر درگاہ کے پاس شبیر علی کے پریوار دوارہ مہرم بنانے کا کاریخ کیا جا رہا ہے مہرم کے کام میں ہندو مسلم دونوں ہی سمودائی کے لوگ بڑھ چل کر حصہ لیتے ہیں اور مہرم بنانے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں ساتھ ہی ہاں مسلم سمودائی کا اکھاڑا سب سے پہلے نرسنگ بھگوان کے مندر پر لوبان چھوڑتا ہے اس کے بعد مہرم کی نو اور دستاریخ کو اکھاڑا مدد سودنگڑ میں لیٹری روڈ چورائے ہوتے ہوئے صدر بجار سے گناہ روڈ درگاہ کے پاس پہنچتا ہے اور اکھاڑے میں جوہر دکھانے والے لوگ اپنے اپنے جوہر دکھاتے ہیں پھر شبیر علی دوارہ درگاہ کے پاس بنائے گئے قدیمی مہرم کے ساتھ یہ اکھاڑا اٹھایا جاتا ہے اس کے بعد اکھاڑا تلک چوک ہوتے ہوئے صدر بجار پہنچتا ہے یہ سلسلہ کئی پیڑیوں سے چلا آ رہا ہے یہاں غور کرنے لائک بات یہ ہے کہ مہرم کا کھاڑا اس وقت تک نہیں اٹھایا جاتا جب تک نرسنگ بھگوان کے مندر پر لوبان نہ چھوڑ دیا جائے راشتی سودیشی سرکچہ سمیتی گناہ کے تتوہ ودھان میں چائنہ کے سامان کے ورود کابیان شروع کیا گیا ہے یہاں چین کی چنوٹیاں اور ہمارے کرتب بھی نامہ کے ایک پکھوڑا شروع کیا جا رہا ہے جس میں روزان آبی بن نگتیویدیوں کے مادیم سے عام جن کو چائنہ کے سامان نہ خریدنے ایوہم اپیوگ نہ کرنے کے سنویدن کیا جائے گا آج اسی سمبند میں آگامی کارکرموں کی سوچنا ہے تو راشتی سودیشی سرکچہ سمیتی نے پریس وارتہ کا آئیوجن کیا ایوہم میڈیا کو آگامی کارکرموں کی جانکاریاں اپلپت کرائیں بیدیشی سامان چین کو کی سامانگری کے بائزکار کرنے کے لیے تاکہ چین آرثی گروپ سے کمجور ہو اور بھارت کی آرثی کستی سندرڑ بنے اس کے لیے جاگران اگیان کرنا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم بیدیشی سامانگری ملٹینیشن کمپنیوں کی سامانگری کا بائزکار کریں خاص کر کہ ہم چین کی سامانگری کیونکہ دیوالی آنے والی ہے تو پٹا کے ہیں الیکٹرونک سامان ہے تو ہم چین کے سامان کو نہ خریدیں کیونکہ چین کا سامانی دیم کریدتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے چین آرثی گروپ سے سمپن ہوتا ہے اور آرثی گروپ سے سندھڑ ہوگا تو نشی طور پر وہ بھارت کی بھوجیوں کو ہمارے گار بھوجیوں ہمارے اگر دکھائیں گا اس کے ساتھ میں ہم سوڈیزی اپنا ہیں یہ ہماری مول آتما ہے پورو بھی سے بھی یہی چلتا رہا ہے کہ سوڈیزی کا ہم اپنا ہیں دیش سمرت ہو آرثی وستید ہو اور ہمارے آیات بڑے بھارت کی آرثی وستیدی مجبود ہوگی تو ہم ستر دیشوں سے بھی مقابلہ کروائیں گے مینہ میں نکلی وشال چنڈری یاترہ یہ چار سو ایک فٹ کی چنڈری یاترہ پرتی ورش کی بھاتی اس ورش بھی شری جگدبکہ سے وسمیتی کے تطوہ ودھان میں سمشت گرام واشیوں کی اور سے آیوجت کی گئی جو کی مینہ چورہاں ہنمان جی کے مندر سے پرارم بھو کر مکھے مارگوں سے گھومتی ہوئی ماں وڑی ماتا مندر کے پر چڑھائی گئی اس وشال چنڈری یاترہ میں گناہ نگر پالی کا ادھیاکش راجندر سنگھ سلو جانے نے بھی شرکت کی شردھالوں کی بڑھتی سنکھیا ہے ون بھیڑوال کو دیکھتے ہوئے مینہ تھانا پرباری راکیش گپتہ نے پولیس شٹاپ کے ساتھ مورچہ سنبھالا ملے پامٹل کر چڑھائی گکنی دعونی بھو کر flesh ہمارے سہی ہوگی شیلیندر تیواری کی ریپورٹ گناہ میں وشاید چنری آترا کا آئیو جن کیا گیا یہ چنری آترا شیطلا ماتا مندر سے شروع ہو کر بیس بجی ماتا مندر پہنچی یہاں دو سو میٹر لمبی چنری ماتا بیس بجی کو چڑھائی گئی چنری آترا میں ہزاروں کی سنکہ میں شرط دالو اپستیت رہے جنہوں نے پندرہ کلومیٹر کا لمبا سفر پیدل تائے کی آئے ون بیس بجی مندر تک پہنچے آرون سے سٹے گرام رامپور میں بھواہیتا دوارا جہریلا پدارد کھا کر اپنی جیون لیلا سماپت کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے پرابت جانکاری کے انسار 36 ورشی ایک قویتہ بھائی پتنی چندر مولیشور نے اگیاد کارانوں کے چلتے زہر کھا کر اپنی جیون لیلا سماپت کر لی مرتک مہلا کے چار چھوٹے بچے بھی ہیں جنہیں وہے اپنے پیچھے چھوڑ گئی آرون سے ہمارے سہیوگی راکیش جین کی ریپورٹ باونتر یوزنہ کے انترگت کرسی ویجیان کینڈر آرون میں کرسک سنگوشتی کا آئیوجن کیا گیا یہاں اس سنگوشتی کے پرچار پرسار کے ابھاؤ کے کاران ماتر گنتی کے ہی کرسک یہاں پر پہنچ پائے اس کے بعد بھی کسان آدھیکاریوں کا انتظار کرتے رہے اور آدھیکاری کمچاری یہاں سنگوشتی میں لگ بک دو گنٹی کی دیری سے پہنچے آرون سے ہمارے سہیوگی راکیش جین کی ریپورٹ گناہ سے سٹے بھدورہ ہائیوے پر لگا کئی کلومیٹر لمبا جام ماملت دراصل یہ ہے کہ گناہ کے پاس بھدورہ گاؤں میں گرامینو اور نیشنل ہائیوے کے کام کر رہے ٹھیکے دار کمچاریوں کے ویچھ ویواد ہو گیا ویواد گہرانے کے بعد لوگوں نے ہائیوے پر آگ لگا دی جس سے آتا یاد پون روپ سے بدد ہو گیا وہیں گرامینو دوارہ کمچاری کے ساتھ مارپیٹ کرنے کی گھٹنا کو بھی انجام دیا گیا ہے موسیقی 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 دیجی آنا نیوز میں آج بچ اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی